محمد قیسر بلال اور آپ کو دیکھیں یونیورسل ماتمیٹکس سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ اکمانہو اسلام علیکم سوڈینٹ آج کی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس میں فرسٹ آف آل ایک کہا ہے یعنی کہ دیا ہوئے ہمارے پاس ہے سائز ٹو اے جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں اس میں ہمیں کہا گیا فیل ان دی بلینکٹو میک دی اس سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ان سٹیٹمنٹس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے بلینکٹ جو ہے آپ اس کو سول کریں اچھا اب یہ کہا جاتے ہیں یعنی کہ فرسٹ آف آل ایک کوششن ہے اگر ہم سٹ آف آل ایک کوششن ہے تو اس میں ہمارے پاس نمبر جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ وان دو تھری اور ایسے چلتے جارہے ہیں اب اس سٹ میں ہمارے پاس جو سمال نمبر ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ وان ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ وان لکاور اچھا کہ سمال اسو کو ہول نمبر ٹھیک ہے ہول نمبر کے جو سٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کو جو ہم ڈبلیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس میں جو elements start ہوتے ہیں one سے start ہوتے ہیں one two three اور یہ ایسے چلتے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس میں zero دکھا ہے the smallest even number of three digit ٹھیک ہے 99 جو ہے یہ ہمارے پاس two digit جو ہے greatest number ہے پھر اس کے بعد جب اس میں one add کرتے ہیں تو ہمارے پاس first یہ number آتا ہے جو three digit ہوتا ہے پھر اس کے بعد one zero one one zero two تو یہاں پہ one hundred آئے گا اس کے بعد greatest odd number of two digit odd number کون سے ہوتے ہیں odd number وہ ہوتے ہیں جو کہ two سے جن کو ہم divide نہ کر سکیں ٹھیک ہے جن کو ہم two سے divide نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس odd number کہلاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو odd number میں greatest number جو آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے 99 ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ 99 لکھا ہوا ہے آپ کی لکھ لیں the greatest four digit number ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ میں لکھا ہوں 9999 اس میں جیسے ہی ہم one add کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ten thousand ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پھر ہمارے پاس five digit ہو گیا ٹھیک ہے تو five digit جیسے ہوا تو ہمیں اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو greatest number ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس four digit تو اس وجہ سے 9900 آپ یہاں پہ لکھیں گے smallest three digit number تو smallest three digit number جو ہے آپ کے پاس وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ odd ٹھیک ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ تھا نا یہ smallest even number of three digit اس میں جو ہے even number کے بارے میں کہا گیا تھا ٹھیک ہے odd number کونسا ہوتا ہے جو two divide now تو یہاں پہ انہوں نے one zero one لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا کچھ اور ایم سی کیوز ایم کو ذرہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کہا گیا کہ every nature number a whole number ٹھیک ہے nature number in every nature number a whole number اس میں یہ کہا جا رہا ہے آپ کو کہ nature number میں nature number جو ہے whole number میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ صحیح ہے in every whole number a nature number if not then name it ٹھیک ہے اس کو name نہیں دیا جاتا ہے یہاں پہ no لگا رہا ہے which whole number succeed ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں سے whole number جو ہے کان ہے کتنا آپ یہاں سے consider کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے which whole number proceeds اس number سے جب آپ proceed کرتے ہیں تو آپ کے پاس کونسا number آتا ہے اور اس number سے جب آپ succeed کرتے ہیں تو آپ کے پاس کونسا آتا ہے تو یہ آپ کو basicly جو ہے اس میں بتایا گیا تو آپ اس کو یہاں سے solve کرنے یہی آپ کے جو ہیں mcqs میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس exercise میں کوئی خاص اتنا کچھ نہیں تھا just آپ کو یہ exercise بتانے تھی اس کے پہلے میں نے آپ کو properties تو پڑا دی تھی ساری تو آج کی اس یعنی کے topic میں ہم نے just or just exercise کے بارے میں solve بھی کی ہوئی ہے کے بارے میں تھوڑا سا discuss کرنا تھا تو یہ ہے آپ کی نہیں